کہانی کے شروعات ہوتی ہے ایک بیلی نامی ویزل سے جو اپنے بیس فرینڈ سیکورٹیز کے ساتھ مستی کر رہا ہوتا ہے اسے دوران اسے ہائنہ پاپ ملتا ہے جسے وہ ایک چوڑی کے مدد سے گلف کی طرح کننے لگتا ہے اسے دوران اس کی بیوی بونی آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ پانی دانے والا تھا اور وہ یہاں ٹائم پاس کرنے لگا ہے وہاں ان کے پاس جنگل کی کوئن ہاتھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سال ان کی ندیوں میں پانی نہیں آیا ہے جبکہ ہر سال سب ندیوں میں پانی آ جاتا ہے پتہ نہیں اس سال کیا ہوا ہے یہاں سے سیل شپٹ ہوتی ہے ہم چارجمنٹ ایک چکن کو دیکھتے ہیں جس کا کچھ ہی دیر میں سر مون سے علیدہ ہونے والا ہوتا ہے وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے باگ جاتا ہے وہ شپٹ سے باہر کھوٹ کر ایک چھوٹے سے بورٹ میں آ جاتا ہے جہاں اسے بورٹ میں کچھ اور انیملز بھی ملتے ہیں وہ سارے انیملز کو انسانوں کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کر باگنا پڑتا ہے وہ ایک ایسی جگہ کی تالاش میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی انسان نہ پہنچا ہو اس شپٹ میں ایک بوڑا ٹرٹل بھی ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ کو جانتا ہوں جہاں انسانوں کی پہنچ نہیں ہے اس جگہ کا نام دانی ہے چارج من ان سب کو کہتا ہے کہ وہ ان کو اس جگہ پر لے جانے میں ان کی مدد کرے گا ادھر جنگل کی کین ہاتھی سب کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کانے کا سٹراؤک ختم ہو رہا ہے اور پانی کے چھوٹے چھوٹے تالا بھی لگ بگ سوک چکے ہیں اور اگر ایسی حالات رہیں تو ان کا گزارہ مشکل ہو جائے گا وہ سب لوگدانی نام کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں بیلی پانی پڑھنے کے دی آگے بڑھتا ہے اسے اپنے فیملی کے لیے پانی لے جانا ہے بفیلو اور رائنو کا گروپ آپس میں پیلی سے پانی پر لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف دیہان نہ دیتے ہوئے بیلی سیدھا تالاب سے پانی بننے لگتا ہے جب اس پر بفیلو اور رائنو کی نظر پڑتی ہے تو وہ غصے سے اسے گھٹے ادھر بیلی کا بیٹا اپنے دوستوں کے سامنے اپنے ڈیٹ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سب دیکھتے ہیں کہ بیلی پانی کو لے کر باگتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بفیلو کا ایک گروپ پڑا ہوا ہے جونئر خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے ڈیٹ اتنے مصیبت کا سامنے کارتے ہوئے بھی اس کے لیے پانی لے آ رہا ہے اور ان بفیلو کی وجہ سے سارا پانی بے جاتا ہے جونئر کے دوست اس کا مزاق اڑاتے ہیں وہ بہت اداس ہو جاتا ہے اور اس سے منانے کے لیے بیلی اس سے منانے کے لیے جاتا ہے وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ آج سے وہ اس کا ڈیٹ نہیں ہے بیلی دکی ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے بونی جونئر سے کہتا ہے کہ اسے اپنے ڈیٹ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیتی پر وہ کہتا ہے کہ اسے بات نہیں کرنی وہ اسے اکیلا چھوڑ دے بیلی اپنے دوست کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کے ساتھ پانی کی تعلاش میں جانا ہوگا کہ اس کی فیملی کو پانی کی ضرورت ہے اسے اپنے بیٹے جونئر کو بھی دکھانا ہے کہ اس کا ڈیٹ لوزر نہیں ہے اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کہی جانے والا نہیں ہوں کیونکہ وہ یہاں خوش ہے تب بیلی اکیلے جانے لگتا ہے اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ تم ریور بورٹ کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھو گے تب تمہیں بیلی افداد کو پار کرنا ہوگا یہ سن کر بیلی بہت ڈر جاتے ہیں وہ اسے پوچھتا ہے کہ بیلی افداد کیا ہے اسے اس کا دوست بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے میں گیا تھا وہاں بہت خطرناک جانور رہتا ہے جو وہاں آنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے کہ اسے اپنی جان کی پرواہ ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا کچھ دیر بعد اس کا دوست دیکھتا ہے کہ بیلی اکیلی یہ جانے لگتا ہے بیلی اکیلے جانے لگتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ بیلی کی گیٹ پر جا پہنچتا ہے وہاں اسے کچھ وارچز ملتے ہیں جو اسے بیلی میں جانے سے پہلے وان کرتے ہیں پر پھر بھی بیلی حمد کر کے آگے چلا جاتا ہے وہ جگہ اسے بہت ڈراؤنی لگتی ہے تب ہی کچھ دیر بعد اسے کچھ ڈراؤنی آواز سے آتی ہے وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہ کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کا دو سیکیورٹیز نظر آتا ہے اس کا در بھی ابھی کم ہو جاتا ہے وہ لوگ جلدی سے باغ کر اس بیلی کو پار کرنے لگتے ہیں پر کچھ دیر بعد ہی بیلی کو وہاں ایک بڑا سا کالا ٹینڈوہ دکھائی دیتا ہے جو اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے پر اچانک سے دیکھتا ہے ٹینڈوہ ڈر کر باغنے لگتے ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا ہے تب ہی وہ اپنے پیچھے دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سا پولر بیر تار جس کی ڈر کی وجہ سے ٹینڈوہ باغتا ہے سیکورٹیز بھی وہاں آ جاتا ہے وہ لوگ وہاں چارلز اور اس کے باقی ٹین سے ملتے ہیں رات کو سب بھئی آرام کرتے ہیں وہاں سیکورٹیز بیلی کو بتاتے ہیں کہ کئی سال پہلے وہ اپنے بھئی کے ساتھ اس بیلی میں آیا تھا پر اچانک سے اس کی بھئی کو کسی نے مار دیا تھا اس نے اس دن ایک الگ کریچر کو دیکھتا ہے جسے انسان کہتے ہیں صبح چارلز سب کو اٹھاتا ہے بیر اسے کہتا ہے کہ وہ اب کہیں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ تک چکا ہے چالیس اپنے دو اینیملز ٹوبی اور سمائلی کو بیلی کے ساتھ پانی ڈوننے کے لیے بیشتا ہے وہ ان دونوں ٹرٹل اور بیر کے ساتھ ہی رہے گا وہ چاروں آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ جلد بیلی کے آخر تک پہنچ جاتے ہیں ان سب کو وہاں ایک بڑا سا ڈیم دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نتیوں کا پانی رکا ہوا ہوتا ہے وہ سب چپتے ڈیم کے اوپر جاتے ہیں وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیم کا سارا پانی کسی نے کیت کیا ہے وہی ڈیم کے پاس ہی ہیڈن پیرڈائنز کے نام کا ایک ہوتل ہے تا جہاں آج بہت سے ملکوں کے لوگ کلائمنٹ چینج میٹنگ اٹینڈ کرنے والے تھے اس ہوتل کا مالک وہاں آئے ہوئے ڈیلی کیٹس کو اپنے ہوتل میں اپنے پالتو منکی ٹوٹو سے اس کا ویلکم کراتا ہے ادھر ایک وارٹر بوٹ کے سہارے وہ چارے ہوتل تک پہنچ جاتے ہیں وہ سب ہوتل کے اندر جا کر مستی کرنے لگتے ہیں بیلی اور سیکرورٹیز وہاں کانفرنس روم میں پہنچ جاتے ہیں جیسے دیکھ کر وہاں کے سارے لوگ ڈر جاتے ہیں ہوتل کے آنر ہنٹر کو فون کرتے ہیں ہنٹر اپنے بندوق لے کر بیلی کو باننے کی کوشش کرتے ہیں بیلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی میں کھوچ جاتا ہے وہاں ہنٹر بٹن دباتا ہے اور بیلی ڈیم کے پانی سے ہوتے ہوئے باہر گر جاتے ہیں وہاں ٹوٹو اس کو بچا لیتا ہے ٹوٹو اسے بھی انیملز کو ہنٹر سے بچانے کے لیے ہوتل کے ایک روم میں چپا دیتا ہے پر وہ سارے کمرے کو برباد کر دیتے ہیں ٹوٹو انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے میں وہ لوگ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں بیلی اسے کہتا ہے کہ وہ لوگ ایسے چپے نہیں رہ سکتے کیونکہ انہیں ان کی فیملی کے لیے پانی لے جانا ہے ٹوٹو اسے کہتا ہے کہ انہیں ڈیم کے فلیٹ گیٹ کو کھولنا ہوگا جس سے ان کے لتیوں میں پانی جانے لگے گا ٹوٹو ان سب کو لے کر ڈیم کے موٹر روم میں جاتے ہیں اندر ہی فلیٹ گیٹ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ہی ہنٹر آتا ہے وہ سکریٹس کو بھی ہوش کر دیتا ہے بیلی وہاں کا ایک بٹن دباتا ہے اور فلیٹ گیٹ کھول جاتا ہے اور وہ بھی اس میں بہ جاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں ٹوپی اور سمائلی بھی اس میں بہ جاتے ہیں سب باہر نکل جاتے ہیں ہنڈر جلدی سے فلیٹ گیٹ بھن کرتا ہے اور اپنی جیپ میں ان کو ماننے کیلئے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ سب بھانگنے لگتے ہیں وہ اپنے جیپ سے ان کا پیچھا کرتے ہیں چارلس ان دونوں ٹوٹل کے ذریعے جیپ کو پلٹ دیتے تھے زگروٹوس کو وہ لوگ بیجنے میں کیت کرتے تھے اور اسے لاس ویگس کی زوم میں بیجنے والے تھے چالس باقی انیملز کے لیے سے کہتے ہیں کہ اسے سوینہ کے سبھی انیملز سے جا کر بات کرنی چاہیے اور ان سب کو بلا کر ڈیم کو توڑ دینا چاہیے وہ سبھی وہاں سوینہ جاتے ہیں اور سارے انیملز کو اکھٹا کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے انسانوں سے جنگل میں آنے والے پانی کو ڈیم میں بند کر کے رکھا ہے اور اگر ابھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ سب بہت جل ختم ہو جائیں گے اگلی دن ہی سب سے جانوروں کے جن کو ڈیم کی طرف پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں پر اس کے ساتھ بفیلو اور رینو کا گروپ نہیں تھا کہ وہ ان کا ساتھ دینے سے مانا کر دیتے ہیں وہ سارے ڈیم کے قریب پہنچ جاتے ہیں تب ہی وہ ہنٹر ایک پلین میں وہاں آتا ہے وہ ان پر ویزائل داننے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ان کے پیچھے ٹوٹو ہے اور وہ اسے ماننے لگتا ہے اور غلطی سے بٹن دمنے کی وجہ سے ویزائل ڈیم کے پائپ کے اندر جاتے ہیں وہ پڑتی نہیں ہے ٹوٹو کسی طرح اس پلین کو لینڈ کرتا ہے اور ہوتل کے مالک کا مایا سیکورٹیز کو اس کے پنجرے سے آزاد کر دیتا ہے اور چاریس باقی جنوروں کو ڈیم براتے کرنے کو کہتا ہے سب ڈیم کو توڑنے کی اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فیلو رائنو کو پوری ٹین ان کے مدد کے لیے آتے ہیں وہ سارے اس ڈیم کو توڑنے لگتے ہیں ڈیم اب تھوڑا سا ہنے لگا ہے تب ہی بیلی کو اکیائنا پاپ دکھائی دیتا ہے وہ فورا ایک لگٹی کے ڈنڈے سے گلف کی تک شوٹ مارتا ہے وہ سیدھا ڈیم کے پائپ میں جاتے ہیں اور ڈیم میں اس کے میزائل کے نوک سے لگتا ہے اور میزائل پٹ جاتے ہیں اور ڈیم ہنے لگتے ہیں اس میں سے پانی کے فارے آنے لگتے ہیں فائنلی پورا ڈیم پٹ جاتے ہیں سارے جانور اس میں بہ کر جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں سیکورٹیز بھی بیلی کے ساتھ آ چکا تھا اور اس دن کے بعد سوینہ میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئے اور سب خوشی خوشی رہنے لگے مایا اور اس کے ڈیڈ بھی دیکھ کر خوشتے موسیقی